شاہ پور ایسے چھو نے معاملہ درچ کیا ہے ہرچ فائرنگ میں ایک وقتی کی موت ہوئی تھی پہلے بھی آروپ اس طرح کے لگتے رہے ہیں ہائی ٹیک اسپتال پر اور اب داناپور کے شاہ پور کے ایسے چھو نے اس پر معاملہ درچ کیا ہے مرگوب حالوں ہمارے سمبادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مرگوب کیا جانکاری مل رہی ہے مرگوب کیا جانکاری مل رہی ہے مرگوب کیا جانکاری مل رہی ہے اس کے بعد اس دوبار کو پریجنل لگا کے جلا دیا اور پورے ثبوت وہاں سے نشیطہ پر دکھ گئے اور اس پورے معاملے میں یہ ثابت ہو ہی نہیں کرتا کہ گولی کس میں کس کو بانا اور کس میں کس موز کی طرح سے ہوئی توال بہت سیدھا ہے اسی معاملے پر لکھر کے سافر کے سچنے اپنی بیان پر ہائٹیک از پتھار کے خلاف داناپور میں معاملہ درد کیا ہے اس پورے معاملے میں تین مخصون آروف ہے پہلا اندائب کرنے کا دوسرا سرکاری اور تیسرا پولیس کو سنرک میں انکھوم نہیں کرنے کا آروف بہت دنڈھیر ہے فیلال دیکھنا ہوگا اس پورے آروف کے بعد پولیس پورے معاملے میں کیا کار بیٹھرتا تھی ہے لیکن انترکوگا نشیط طور پر کہا جا سکتا ہے کہ لگاتار ہائٹیک از پتال پر جو آروف میں چکتے یہ آروف نہیں تابیس ہوئے پریبا اور تو ایسا ہوا کہ ہم نے جب خبرے چلائیں تھا ہائٹیک از پتال کے پرمندن نے ہم نے ہمارے خلاص کا سکتے کی میڈیا میں پریس کنسلنس کر کے کئی معاملے کو کہا تلا اور کہا تک یہ پوری خبرے بلکھ ہیں لیکن ہم نے کہا ان خبروں کا کچھ بازن گیا اور آج پولیس میں ہمیں اس پتال کے پرمندن میں معاملہ بچ کرانے جائے معاملہ کافی دمجیر ہے اور پورا معاملہ پسنا کے سکتے کے مردیس کے جارے ہوئے تو کہیں نہیں کہیں کہا جا سکتا ہے یہ پورا معاملہ ہے اور اس کے پہلے بھی اس پر اس طرح کے آروپ لگتے رہے ہیں اور ہم خبر دکھاتے رہے ہیں آپ ان خبروں کو اس کی حقیقت ہائی ٹیک ہسپیٹل کی حقیقت بھی بتاتے رہے ہیں اب یہ معاملہ ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے اس پر معاملہ دلچ کر آیا گیا ہے کاروائی کے نام پر ابھی تک کچھ ہوا ہے ہوئی ہے کاروائی کوئی اس کے خلاف اگر یہ ایف آئی آ جو دائر کیا گیا ہے اس معاملے میں مانے جی دیکھیں نشی طور پر ابھی اس کے ایک گھن پہ پہلے ہی پڑھنا کہ سکتے ہیں کہ آدیس پر یہ پورا معاملہ دلچ کر دیا ہے اور اب اس پورے معاملے میں کاروائی کا حصہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ چونکہ اب معاملہ دلچ جوا ہے تو یہ کاروائی کا حصہ بنے گا دیرے دیرے چونکہ پولیس کے بیان پر معاملہ دلچ ہے تو کلی سے یہ بکستانو آنے والے نہیں ہیں انشی طور پر ان کو جواب دینا ہوگا اور یہ معاملہ بہت ہی گھنپیر معاملہ یہ سمانہ معاملہ کلی سے نہیں ہے کاروائی کتنے دیر میں ہوگی یا کتنے دنوں میں ہوگی انشی طور پر جب سے بھی انتظار کرنا پڑے گا بلکل اس طرح کے معاملے اور بھی دوسری جگہوں سے بھی آتے رہے ہیں تو جب تک کہیں اس طرح کے معاملوں پر کاروائی نہیں ہوگی تب تک جو اس طرح کے ہسپیٹلز ہیں آپ ڈاکٹرز ہیں ان لوگوں میں خوف پیدا نہیں ہوگا اس لیے کاروائی تو ہونی ہی چاہیے اس طرح کے معاملے آتے ہیں اگر دوشی پایا جاتا ہے تو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا مرگوب عالم اور اس پر ہم آپ سے اپ ڈیٹ بھی لیتے رہیں گے تو ایوی فائی آر درج ہوا ہے ایس ایس پی نے کہا ہے کہ پورے معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ اس پر کاروائی بھی کریں گی جو بھی دوشی ہوگا اور اس پورے معاملے میں کچھ بھی سکچائی سامنے نکل کر آئے گی اسبدال پرابندن کے خلاف تو تو یہ ہے وہ ہسپیٹل ہائی ٹیک ہسپیٹل اور اس ہائی ٹیک ہسپیٹل پر آروپ ہے شوگ آئیب کرنے کا اور ساکش چھپانے کا اور اس کے خلاف معاملہ درج کر آیا گیا ہے اور جب معاملہ درج ہوا ہے ایف آئی آر جو درج کر آیا گیا ہے اس کے خلاف اب جانچ ہو رہی ہے اور دوشی پائے جانے پر کاروائی کی جائے گی اور الڈی پی سانسد رامچندر پاسمان کو ہارٹ ٹیک ہوا ہے ان کے